اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر بیورو چیف بھکر سید مشرف علیشہ وزیرالہ پنجاب موسیل نقوے کا ایسا نقدام پنجاب بھر کی طرح زلہ بھکر میں بھی بازابطہ طور پر بھل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا جس کا افتتہ ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے اسلام پورا مائنر چک نمبر ایک سو پچاسی ٹی ڈی اے میں کیا اس موقع پر ایس ای انہار محمد نواز بھٹی نے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان کو زلہ میں بھل صفائی مہم کے ورکنگ پلان پر مفصل پریفنگ دی ایکسی این ایلیگیشن سمیت دیگر محکمات حال کے مقام انتظامیاں اور کاشتکار بھی موجود تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرالہ پنجاب موسیل نقوے کا بھل صفائی مہم کا یہ میکپ پروگرام تیل کے کاشتکاروں کو پانی کی فراہمی کا موسر ذریعہ ثابت ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد پانی کی منصفانہ تقسیم اور کسانوں کو بوانشی طور پر مستحق کم بنانا ہے پانی کے لیے ٹیوب ویل کے اخراجات سے بچانا ہے کیونکہ کسان ہوشحال ہوگا تو پاکستان ہوشحال ہوگا ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ بھل صفائی مہم کے دران ظلہ کی مجموعی طور پر چالیس نہروں سے بھل نکالا جائے گا نہروں کی مجموعی طور پر لمبائی دو سو پینتالیس میل بنتی ہے انہوں نے کہا کہ بھل صفائی کے حضب منشا نتائج کی حصول کے لیے خصوصی طور پر مونیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی رپورٹ پیش کریں گی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد آوان نے کہا کہ نہروں سے نکالے جانے والی مٹی کو موثر انداز میں ٹھکانے لگایا جائے تاکہ یہ مٹی دوبارہ نہروں کا حصہ نہ بنے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھل صفائی مہم کو دیئے گئے ٹائم فریم کے اندر مکمل کیا جائے اور اس سلسلے میں قطعی طور پر قطعی کانسر نظر نہ آئے